کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا اور اپنی لاتھی ڈال دو سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں جسر آیات انظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله اللي فضلنا على كثير من عبابه المؤمنين وَوَلْتَ سُلَيْمَانِ لَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ لِمَّا مَنْقِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ قُدْرِ شَائِرِ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَضْلُ الْمُبِيرِ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عید سفید و روشن نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیرون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے دعود اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان دعود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کے طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز ان آیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے وحشر لسليمان جنوده من الكن والینس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واب المل قالت نملة يا ایوهن نمل دلو مساكنكم لا احقن لكم تليمان ودلوده وهم لا يشهرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلمت ان عبت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتکت عبادت الصالحی اور سلمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب چیوٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیوٹی نے کہا کہ چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تو ان کو کچھل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماباپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما وَتَفَقَّدَ الْطَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَمَا أَرَى الْهُدِ الْهُدَى أَمْ كَانَ بِالْغَائِمِينَ لَأَعَذِّبَنُّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنُّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ فما كثر من ربعين فقال أحفت بما لن تحط به وجئتك من سبع من برين يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشيء من بدون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أَلَّا يَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي مُغْرِجُ الْخَبْعَ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْقَرَرَى وَيَعْلَمَا تُرْقُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ لَا إِلَّا 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 هُو عَبْضِ عَرْشِ الْعَظِيمِ اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حدود آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک شاندار تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھوڑی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامئین پر سجدہ واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذ هدھ كتابي هانا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملو انی القی الي كتاب كريم انه من سليمان وانه باسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلو علي واکتوني مسلمين قالت يا ايها الملو اکتوني في امر ما قمت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن الو قوت وعلو نأس شدید والعمر إليك فانظر ما تأمرين سليمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو مجھ تک ایک نامہِ گرامی پہنچایا گیا ہے وہ سليمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرمابردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہلِ دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور سلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجے گا قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اہلها المة وكذلك يفعلون وان من مسلت من دیجهم بهدیت فناظرت بما يرجع المرسدون فلما جاء سليمان قال اتمتون بمال سما آتانی اللہ خیر مما آتاكم بل امتن بهدیتهم تفرحون ارعیلیهم فلنائم موسیقی